ایلین کیا ہے؟ وہ سچ ہے یا جھوٹ؟ وہ دوست ہے یا دشمن؟ سوال کئی ہیں لیکن جباب ایک بھی نہیں پھر بھی یہ دنیا کا سب سے بڑا رہست ہے آدھی کال سے ہی اس دھرتی پر رہنے والے لوگوں کی دلچسپی ہمیشہ یہ جاننے میں رہی ہے کہ اس لوگ کے علاوہ کیا کیا دوسرا لوگ بھی ہے جہاں کی اور جیو رہتے ہیں لوگوں نے ترہ ترہ کے دعوے کیے ہیں کسی نے ایلین کو دیکھا ہے تو کسی نے یو ایف او کو دیکھا ہے اور کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے کوئی حل چل دیکھی ہے پر ویگیانکوں کو آج تک ایسے کوئی پکے ثبوت نہیں ملے جنہیں دیکھ کر یہ دعوے کیا جا سکے کہ ایلینز کا ستو واقعی میں ہے دنیا کے ویگیانک ایلینز کے مدے پر بٹے ہوئے ہیں اور الگ الگ رائے رکھتے ہیں جہاں ایک اور کچھ ویگیانک انہیں تلاش کرنا چاہتے ہیں تو دوسری اور کچھ ویگیانکوں کا کہنا ہے کہ ایسا کرنا غلط ہوگا اور پریتھوی تسا انسان کا اصطف خطرے میں پڑ جائے گا ہولی ووڈی کی تمام فلموں میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایلینز جب پریتھوی پر آتے ہیں تو کیسے تباہی مچاتے ہیں فلم کی بات تو الگ ہے لیکن یدی کبھی انسان واقعی ایلینز سے سمپرک ساپیج کر پایا تو کیا ہوگا؟ کیا یہ دھرتی کے انت کی شروعات ہوگی؟ سوال کہی ہے کیا ایلینز واقعی میں دھرتی پر آئے تھے؟ اور اگر آئے تھے تو کیوں آئے تھے؟ کچھ لوگ اسے صرف کہانیاں مانتے ہیں پر دھرتی پر کچھ ایسے رہستے ہیں جنہیں آئے تک سلجایا نہیں جا سکا دھرتی پر ایسے کئی نشان اور سراغ ملے ہیں جو نہ صرف بہت پرانے ہیں بلکہ وہ اتنے سٹیک ہیں کہ یہ سوچنا بھی مشکل ہے کہ اس سمیں کے لوگوں نے اسے بنایا کیسے ہوگا؟ کچھ خوج کرتاؤں کا ماننا ہے کہ ان کا سمند ایلینز سے ہے ان ثبوتوں کی طرف بڑھنے سے پہلے یہ جالنے کی ایلینز آخر ہے کیا؟ اس وشے پر کام کرنے والے وشے شگیوں کی بات مانے تو ایلینز اس انت یونیورس میں کہیں نہ کہیں تو جرور ہوں گے ان کا کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یونیورس میں انسان ہی ایک ماتر بدھیمان جیو ہو ان کا دعویٰ ہے کہ کئی گرہوں پر جیون پنپ رہا ہے تتہہ کئی گرہوں کے جیو انسانوں سے کہیں جیزا بدھیمان ہے انہیں بگیان کی ہم سے کہیں اچھے سمجھ ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایلینز کے پاس ایسے اپکرن اور سادن ہے کہ وہ دھرتی پر آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اس اپکرن کو اکثر یو ایفو کے نام سے جانا جاتا ہے چپٹے گولے کے اکار میں دکھنے والے ان ویمانوں کے بارے میں آج بھی کئی جگہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے یو ایفو کو دیکھا ہے اس کے علاوہ لوگوں کے کئی اور دعویٰ حیران کر دینے والے ہوتے ہیں کہ انہوں نے بڑی آنکھیں بڑا سا سیر شوٹا قدر عجیب و گریب و آج اور رہیسے میں شکتیوں والے جیبوں کو دیکھا ہے پر اس بات کا کوئی پکا ثبوت کسی کے پاس نہیں ہے پر دوستو ہماری پرتوی پر کچھ ایسے ثبوت ملے ہیں جنہیں دیکھ کر ہم یہ ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اتحاس میں ایلینز ہماری پرتوی پر جرور آئے تھے تو آئیے جانتے ہیں وہ ثبوت انگلین کے ویلٹشر میں چٹانوں جیسے بڑے کئی چوڑے پتھر گلائی کے اکار میں کھڑے ہیں شود کرتاؤں کا انمان ہے کہ اسے تین ہیاریسہ پورو میں بنانا شروع کیا گیا تھا اور اسے بنانے کا کام دو ہیاریسہ پورو تک چلا یعنی یہ لگ بگ پانچ ہیار سال پرانا ہے مدے کال سے بنا ہوا یہ سٹون ہیاری ہمیشہ سے سب کے لیے ایک رہیسے ہی بن کر رہ گیا ہے کہ آخر اسے کیوں بنائے گیا اور کیسے بنائے گیا کہا جاتا ہے کہ سٹون ہینج کے الگ الگ حصوں کو الگ الگ سمیں پر بنایا گیا تھا اس میں استعمال کیے ہوئے پتھر الگ الگ جگہوں سے لائے گئے ہیں مگر اتنے بڑے بڑے پتھر تب انہوں نے یہاں پر لائے کیسے ہوں گے یہ تو سوچنے والی بات ہے کیونکہ پتھروں کی جگہ یہاں سے بہت دور ہے اور بیچ میں ندیاں پہاڑ اور کھائیاں بھی موجود ہیں ان پتھروں کا وجہ چالی ٹن کے آس پاس ہے اتنے بھاری پتھروں کو اٹھانا اس سمیے کے لوگوں کے لئے ناممکن تھا اس لئے یہ مانا جاتا ہے کہ بھوت کال میں کبھی ایلینز ہماری دھرتی پر آئے تھے اور انہوں نے انسانوں کے ساتھ مل کر اس کا نرمان کیا تھا نمبر دو ناجکہ لائنس کا رہصے کیا آپ نے کبھی ناجکہ لائنس کے بارے میں سنا ہے دکشن امریکہ کے پیرو میں ناجکہ ریگستان میں ایسے کئی ڈیزائن ملے ہیں جنہوں نے ایک ہوج کرتاؤں کو ارچن میں ڈال دیا ہے یہ کئی طرح کی سیدھی رکھائیں ہیں اور کئی دوسرے اکار بھی ہیں جن میں پکشیوں منوشیوں اور جانوروں کی آکریتی بنائی گئی ہے وہ اتنے بڑے ہیں کہ انہیں ایک بار میں اوپر سے ہی دیکھا جا سکتا ہے اتنے بڑے ہونے کے باویود بھی یہ اتنے سٹیک ہیں مانو کوئی پیمانہ لے کر بنایا گیا ہو اس سمیے کے لوگ ایسے آکریتیاں بنانے میں سخشم نہیں تھے اس پر ایلین وشیشگیوں کا ماننا ہے کہ ایلینز وہاں آتے تھے اور لائنیں ان کے سپیس شپ کا رنوے ہوا کرتی تھی یعنی یہ ڈیزائن ایلینز نے بنائی تھے جو آج بھی ہیں ایک رائٹر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ پیرو میں دنیا کے کئی طرح کے کھنیج پردارتوں کا بندار ہے اور یہاں دھرتی کو لے کر بڑے ہر سرچ کی جا سکتی ہے اس لئے ایلینز اپنا ڈیرہ ڈالنے کے لئے اسی جگہ کو چونتے تھے اور یہاں اتر کر دھرتی کو سمجھتے تھے دکشن امریکہ کے ایسٹر دویپ یا یوں کہیں کہ ایسٹر دویپ کا موائے دیپ سبی کے لئے ایک سوال ہے لیکن ایسی کئی چیزیں ہیں جن کے بارے میں سمجھنا مشکل ہوتا ہے اس جگہ پر ایسی مارم مورتیاں ملی ہیں جن کے سر بہت بڑے ہیں عام انسان کے سر اتنے بڑے نہیں ہوتے اور کوئی سوچ کے بھی انہیں بنائے تو بھی ہر مورتی کا سر اتنا بڑا بنانا ممکن نہیں ہے کہتے ہیں کہ ربہ نوی ثبتہ کے لوگ مائے کے واسی تھے اس وقت کی مہان ہستیوں کے سمان میں ان پتھروں کو کھڑا کیا گیا تھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان پتھروں کو کھڑا کرنے کا مطلب تھا کہ پڑوسی ملک کو اشارہ دینا کہ یہ مائے لوگوں کا ملک ہے یہاں پر بھی یہی بات سامنے آتی ہے کہ جس طرح کے پتھروں کا پریوگ اس کو بنانے کیلئے کیا گیا ہے ویسے پتھر پورے دویپ میں کہیں نہیں ملتے تو پھر اس سمیں کے لوگوں نے اسے بنایا کیسے ہوگا ایلین ویشوں پر کام کرنے والوں کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں ایلینز آئیں ہوں گے اور انہوں نے ہی اپنی ایسی شاپ شوڑی ہوگی نمبر چار پیوما پنکو کا رہصے ساؤتھ امریکہ کے بولویا کے پاس پیوما پنکو نام کی ایک جگہ ہے جہاں پر کئی بڑے پتھروں کی ایسی شرنکھلہ ہے جو بڑی رہصے میں اور دلچسپ طریقے سے بنائی گئی ہے ان میں سے زیادہ تر پتھروں کو انگریجی کے ایچ اور یو شیپ میں ڈیزائن کیا گیا ہے اس کے ہر پتھر کو بہت اچھے طریقے سے کاٹا گیا ہے ایسا لگتا ہے کہ ہر ڈیزائن اور کٹ کا کوئی نہ کوئی مہتب ہوتا ہوگا ہر ایک پتھر کا وزن آٹھ سو ٹن ہے خوج کرتا کہتے ہیں کہ پیوما پنکو سے سب سے نجدیک پتھر کی کھان بھی ملو دور تھی پتھروں کا یہاں تک لانا اسمبب سا کام لگتا ہے تو وہ وہاں کیسے لائے گئے یہ ایک انسلجی پہلی ہے پھر ان میں جو تقنیق اپنائی گئی ہے وہے بھی گجب کی ہے یہ اب چیش ایک ہیہ سال پرانے ہیں جب اتنے سوال اٹھتے ہیں تب کہا جاتا ہے کہ کہیں ان کے پیچھے بھی ایلین تو نہیں کہتے ہیں کہ کیا پیوما پنکو کے لوگ ایلینز کو اپنا بھگوان مانتے تھے ایلینز کبھی اس جگہ پر آئے ہوں گے اور اپنے نشان شوڑے ہوں گے تاکہ لوگ ان کی پوجہ کر سکیں ویسے ویگیانکوں کا بھی انمان ہے کہ یہ کوئی پوجہ سل رہا ہوگا اور اس کے چاروں اور چار لاکھ آبادی والے کوئی بستی رہی ہوگی نمبر پانچ کروپ سرکل کیا آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ اور دنیا بر میں کئی جگہوں پر فصل سے بھرے کھیتوں کے بیچ عجیب و غریب ڈیزائن ملتے ہیں کبھی گول تو کبھی کوئی اور اکری تھی اس جہاں دینے والے ان پیٹرنز کو کروپ سرکل کا نام دیا گیا ہے کئی پریواروں نے ایسا دعویٰ کیا ہے کہ جب وہ صبح اٹھ کر اپنے کھیتوں میں آئے تب انہیں فصلوں کی جگہ کھیت میں ایسے پیٹرنز ملے جو وہاں رات و رات بن گئے اور انہیں پتہ بھی نہیں چلا کہ یہ کب اور کس نے بنائے گوھر کرنے والی بات ہے کہ کروپ سرکل کی ڈیزائن ہر جگہ ایک دم پرفیکٹ بنا دکھائی دیتا ہے اس گھٹنا کو بھی ایلینز کے ساتھ جوڑا جاتا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ ایلینز آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور پیچھے چھوڑ جاتے ہیں یہ نشان اس سب کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایلینز آخر پرتوی پر آتے کیوں ہیں ان باتوں کا جواب کہیں ان پرانے پتھروں پر لکھی لپی میں تو نہیں چھپا جو سمیرین سبیتا کے بارے میں بتاتی ہے ایک تھیوری کے مطابق دنیا کے تقریبا سبی پرانے دھرموں میں ایسے جیووں کے بارے میں بتایا گیا ہے جو آدھے انسان تھے اور آدھے جانور یہ لوگ کون تھے اور کیا انہیں ایلینز نے بنایا تھا کیا ایلینز مانب پر کوئی پریکشن کر رہے تھے سمندری جہاجوں پر سوار لوگ کئی بار عجیب روشنیوں کو دیکھنے کا دعویٰ کیا کرتے تھے لیکن ان کی باتوں کو برم مان لیا جاتا تھا کیا یہ سب ایلینز کے سنکیت ہیں اس وشے میں ابھی تک خوج کرتا ہوں کو کوئی بھی پکا ثبوت نہیں ملا پر بہت سے ویگیانک ایلینز کی خوج میں لگے ہوئے ہیں اور ہم مانتے ہیں کہ ایک دن انسان ایلینز کے بارے میں بھی پتہ لگا لے گا تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی جرور کریں میرا نام ہے راحل ملیں گے کسی اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں